اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امیند کرتے ہیں آپ خیرے سے ہوں گے میں ہوں احمد علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں احمد دشنیٹ ورک آج دو سٹلائٹ کے بارے میں اپ ڈیٹ آپ کو دینے جا رہے ہیں یہ اٹول سینٹر پہ میں نے لگایا چھتیس اور اس کے سائیڈ میں ایک اور سٹلائٹ آپ کو چلا کے دکھاؤں گا چار فٹ ڈش پر بلکل آسان اور ایزی ہے جی چار فٹ پر آپ دو سٹلائٹ سٹلائٹ ریسیو کر سکتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے باز ہزرات پہ سائیڈ والی priest سینٹرス سٹلائٹ وہ میں نے ویڈیو بنائیا ہے چھتیس چک کر کے آپ کو سائیڈ والی اور سٹلائٹ آپ کو دکھاتا ہوں چھتیس کے چینل سٹلائٹ چیک کر سکتے ہیں اٹول چھتیس اشتر پہ ریشن موز اچھے چینل آ رہے ہیں بہت اچھی سٹلائٹ آب چھتیس کے سائیڈ میں بھی اس کو ریسیو کر سکتے ہیں پاکشٹ ٹھاٹریس کو بھی اس کے سائے puppies میں ریسیو کر سکتے ہیں ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائیڈ والی الہوی کے سنگرل آپ کے پاس کیوں ریسیو نہیں ہوتے اس کی کیا وجہ ہے یہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو میں اس کی ڈیٹیل بھی دوں گا 36 کے یہ ریشن موویز کے بہت اچھے چینل اس میں چل رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو سائیڈ کے الہوی کی چینل لسٹ اور اس کے الہوی کی پوزشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سائیڈ میں الہوی کتنے فاصلے پر لگانی ہے اور اس کے چینل لسٹ بھی آپ کو میں شیک کراتا ہوں کمنٹ کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی لائی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ سے اتنے معلومات آپ تک پہنچانے جائیں دیکھیں کہ یہ سائیڈ والی الہوی میں ستار نکال کر یہ سائیڈ والی الہوی بس اتنے سے فاصلے پر یا سیٹ باون ڈگری جو ہے وہ چلے گا اگر پاک سیٹ اٹھٹری پہ آپ نے رسٹ کیا ہے تو تھوڑا سا باہر الہوی کو کریں اگر چھتیس پہ ہے تو تھوڑا سا اندر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ اسی پوزیشن پہ میں نے اس کو الہوی کو ہونا کے آپ کو چینل سنگل چیک کراتا ہوں یہ دیکھو جی یا سیٹ باون ڈگری کے سنگل اب اسی جگہ رسیو ہو رہے ہیں بہت آسان بہت ایزی سٹ لائٹ ہے جی یا سیٹ باون ڈگری چار پوٹ پہ سائیڈ میں آپ خودی سیٹ کر کے انجوائے کر سکتے ہیں چھتیس میں نے سیٹ میں لگایا اور سائیڈ میں جو ہے یا سیٹ باون ڈگری لگا کے آپ کو چیک کر رہا ہوں یہ اس کے سنگل سنگل ابھی یہ دیکھو یہ سنگل اس کے ہو گئے تو ابھی ایل بھی پھٹ کر کے میں آپ کو اس کی چینل لسٹ بھی چیک کر آتا ہوں یہ دیکھیں اس کی چینل لسٹ سبھی چینل لسٹ پہ اوکے چل رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی کٹنگ نہیں ہے سنگل پھول ہیں جی چار پوٹ پہ آپ چھتیس سینٹر میں کر کے یا سیٹ باون ڈگری سائیڈ میں لگا کر انجوائے کر سکتے ہیں آپ پاک سیٹ 38 اور یا سیٹ بھی دونوں چلا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے شونک کا احساب ہے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بہت ایزی ہے اٹول 36 جو ہے دو پھوٹ اور چار پھوٹ دونوں پہ رسیو ہو جاتی ہے یا سیٹ دو پھوٹ اور چار پھوٹ بھی وہاں آسانی چل جاتی ہے یا آسان سیٹ لائٹ ہیں یا خود ہی سیٹ کر کے سو سیٹ لائٹ دونوں کو انجوائے کر سکتے ہیں بعض حضرات کے پاس اس کے سنگل سائیڈ میں رسیو چار پھوٹ پہ کیوں نہیں ہوتے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے آخر میں اور اس کی کیا وجہ ہے سنگل کیوں رسیو نہیں ہوتے یہ آپ کو آج میں مسئلہ حل کر کے آپ کو بتاؤں گا تو یہ یا سیٹ کی چینل لسٹ آپ چیک کر رہے مختصر آپ کو چیک کر آ رہے ہیں چینل تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو آپ چلتے ہیں اس موضوع پر یا سیٹ کے سنگل سائیڈ میں رسیو کیوں نہیں ہوتے یہ دیکھیں یہ فکس راڈ جو تین راڈے لگی ہوتی ہیں ڈش میں یہ سائیڈ وال راڈ اگر یہ اس طرح لگی رہے گی تو یا سیٹ کے سنگل بہ آسانی آپ کے پاس رسیو ہو جائیں گے میں انگلی کا نشان دیکھ کر آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ادھر یہی پہ لگی رہی تو آپ کو یا سیٹ یہ اگر اندر اندر کی طرف لگی رہی تو یا سیٹ کے سنگل نہیں آئیں گے کیونکہ وہ یا سیٹ کے سنگل اس پہ زم ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا باہر کی طرف اگر لگی ہوگی تو یا سیٹ کے سنگل بلکل آسان ہو جائیں گے دیکھیں جی اس طرح لگانے سے یا سیٹ کے سنگل یہاں پر اگر لگی رہی یہ پٹی تو یا سیٹ یہاں پر لگی تو آ جائیں گے اگر اس طرف لگی رہی تو نہیں آئیں گے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اس طرح اگر لگائیں گے تو یا سیٹ کے سنگل نہیں ریسیو ہوں گے تو امینت کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں تب تک آپ کا اللہ نگہبان